ایک اور زلط آمیز شکست ایک اور مایوسی کا دن پتہ نہیں ہے یا تو مجھے پھر پاکستان کرکے ٹیم کو فالو کرنا چھوڑ دینا چاہیے شاید میری وجہ سے ہارتے ہیں میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں یہ ٹیم ہار جاتی ہے سرلنگ کا ہیشہ کپے گئے ٹیم ہار گئی انڈیا ورلڈ کپ کور کر گئی اور یہاں پہ بھی ٹیم ہار گئی یا ہم بس یہ ہار کے اوپر ہی گفتگو کرنے کے لیے شاید رہ گئے ہیں کبھی کوئی جیت کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے کہ آج ہم نے بہت اچھا کھیلا ہم جیت گئے ہم نے اچھا پرفارم کیا یہ پتہ نہیں ہے جملے کب ہم بولیں گے شرم کرو یار شرم سے دوب مرو ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے لوگ کہتے سپوٹ کرو تمہارا ملک ہے تمہاری ٹیم ہے کس کو سپوٹ کریں یار انڈیا کے بچے جا کے ساؤت افریقے نئے سائیڈ کی بجا کے آتے ہیں اسٹریلیا کو گھر میں بجاتے ہیں ہمارے ہمارا وہ شاہر مسعود شانو دا کینگ اور نیا انگلیس پلیئر کلب لیول ٹیم نے لے کے رکھ دی یار وہ بابر گھنٹے کا کتابی پلیئر وہ گیا وہ امام ہنیمون وہ گیا یار ہر ایک پلیئر آٹھ وکٹیں وہ آپ کی لے گئے یار بچوں کو تم لوگوں نے آٹھ وکٹیں دیتی واپس موڑ کے تم لوگوں سے آؤٹ نہیں ہوئے ان کے پاکستان ٹیم نے قسم اٹھا لی ہوئی ہے ہمارے آگے آپ دنیا کی بہترین ٹیم لے ہو یا ہمارے آگے آپ کے کلاب لیول کی ٹیم لے ہو ہم نے گھنٹہ بجوان ہے ہم نے اس کے اگنسٹ ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہے کچھ بھی یہ ہو جائے کیونکہ ہم گھنٹے ہیں اور ہر بندہ ہمارا آ کے گھنٹہ بجاتا ہے میری باسنو اس کو آئی سیسی نے انٹرنیشنل کرکے ٹیم کا سٹانڈر کیس طرح دیا ہویا ہے یہ گھنٹے کے بچے وہ آسٹریلیا کے کلاب لیول کی ٹیم سے نگڑے گئے ہیں دیکھیں آسٹریلیا مشکل جگہ ہے اور ان کناڑیوں میں وہ کولٹیز نہیں ہیں وہ اسکل نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں جا کے پر فارم کریں مجھے تو سب سے زیادہ تاجب ٹیم ڈائریکٹر کے اوپر ہے محمد حفیث کے اوپر کہ وہ بڑے گولند و بانک دعوے کر رہے تھے ہم یہاں کھیلنے نہیں آئے محافظہ کرنے نہیں آئے ہم یہاں جیت نہیں آئے اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں بینٹسٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ آپ دیکھیں آسٹریلیا نے چار سو پچاس رنز لنچ کے بعد ہمارے لیے چھوڑے کہ ان کو ڈیڑ سیشن آج کا ملے گا اور تین سیشن کل کے ملیں گے ہم ابھی ٹیسٹ میچ کے آور ہی نہیں پورے ہوئے آج کے چوتھے دن کے اور ہم ٹیسٹ میچ آر گئے اور ہم گھر واپس جا رہے ہیں ایٹی نائن کے اوپر ہماری ٹیم بک ہوگی کیا ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیمیں ایسا کھیلتی ہیں اب شان مسئل صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کے اندر بات کی ہے شان مسئل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے پہلے انکس کے اندر سو آور کھیل لی ہیں بھائی جان آپ نے وہ سو آور کھیل لی ہیں آپ دو سو سولہ رنز کی لیڈ تو آپ اتار نہیں سکے ہیں دو سو سولہ رنز کی لیڈ تو آسٹریلیا کی ہمارے اوپر برقرار رہی ہے کیا حاصل ہوا ہمیں بابر آزم کو کپتانی سے نکال کے کیا حاصل ہوا ہمیں مکی آرثر کو گھر بھیج کے اتنا بڑا نام تھا ہم نے اس کو گھر بھیج دیا کیا حاصل ہوا پاکستان کو کوچنگ سٹاف بدل کے کپتان بدل کے وہی سب کچھ ہے وہی حالات ہے امید ہے کہ ہم پچھلے چودہ ٹیسٹ بھی آسٹریلیا میں ہارے پچھلی پانچ سیریز بھی آ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ امید نہیں ہے ہمسے زیادہ امید نہیں ہے لوگوں کو isuchے ٹیسٹ دیکھر سے ٹیسٹ دیکھر گا چار زیادہ چھے پچھتے لے گا چارزز بی رہے ہرہے بابر آزم چارز بی رہے لائے چھتے بابر آزم چارز بی رہے ہ practiced ہے چاہو ٹیسٹ دیکھو ٹیسٹ دیکھ. گ guarantee chatherality za Fourteenux Sendin م микноваفر نہیں اسea ساتھ سمید نہیں ہے اگر آپ میری ٹکھتے کی سبھی میں نے صبح کہہ دیا تھا ہمیں جونئر ٹیم میں بھیجنی پڑھیں گی ان پلیروں کو جب تین چار ٹور کا تجربہ ہوگا تب جا کے ہماری ٹیم پرفارم کریں گے آپ بامر آدم کو دیکھیں تیسرا ٹور ہے ان کا آسٹریلیا کا دوہزار سولہ میں کھیلے دوہزار انیس میں کھیلے اور آپ دوہزار تیس میں کھیل رہے ہیں بلکل کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے وہ کھیلنے بھی بار بار کوشش کر رہے تھے کہ میں آؤٹ جاؤں جاں چھٹے میں جاؤں میں بلکل انٹریسٹیڈ نہیں لگ رہے تھا پھر شرمکار لو تھوڑی سی پاکستان اس کے درمیان دو روزار پریکٹس میچ کھیلا گیا بھائی جان کی گھنٹو کو پرتھ میں کس طرح تھوڑے بڑے آنس چلیا گیا تو 89 پر یہ بابری کا یہ سب کا ملکہ انہوں نے گھنٹا ہو جایا نا تو بیٹا انہوں نے مجھے جانے سے پہلے دو روزار پریکٹس میچ رکھا تھا جس میں اس چلیا کی کلاب ٹیم نے بھی ان کا گھنٹا بجھا دیا ان کی بالکلین اپ کو ایکسپوز کیا ہے ان کی فلڈنگ کو ایکسپوز کیا ہے ان کی بیٹنگ کو ایکسپوز کیا ہے اور ان کو یہ بتا دیا کہ بیٹا ایم سی جی میں آپ کا گھنٹا پھر بجھے گا کہ کو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا میرا یہ question ان پاکستانی ایکس کرکٹر گھنٹو سے ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے یہ بکواس کرتے ہیں کہ پاکستان کی گلی گلی میں بوم رہا ہے پاکستان کی قللروڑ کے ٹیم نے دو دن میں تھے را بدے لیکے ہیں ، پاکستان دو دن میں تیرہ وقتے لئے ہیں اور پاکستان نے دو دن میں صرف چار وقتے لئے ہیں ان کی آپ ادھر سے اندازہ لگا لو کہ یہ شہین افریدی یہ دنبے کی شکل والا یہ گھنٹے کا بچہ یہ گھسہ اس میں اس طرح پاہ رہتا ہے پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کیون سی یہ بلا ہے کون سا یہ کوشوے بہتر ہے کون سا یہ وسیم اکرم ہے پتہ پور سا پتہ نہیں یہ گلین مہگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی اندر گھسہ بکتہ اسے لینے نہیں ہوتی بجواتا رہتا ہے گھنٹا پانچ چھے کی کانوی اس کی ٹسک گھڑ میں رہتی ہے اس کو میں گھنٹے کا بانن مانو یہ حال تمہارا اسٹیلیا کی کلاب لیول ٹیم کے آگے ہے آپ دیکھو کہ دو دن میں تمہاری دوسری بار بیٹنگ آ رہی ہے تمہارے پچاس پہ تین آؤٹ ہو رہے ہیں تم تو اگلے ٹیس میچ میں کیا کرو گے یار یہ باکسنگ دے ٹیس میچ تو دو دن کا ٹیس میچ ہوگا بچا کے رکھتے نہیں ہے تم لوگوں کی یار اسٹیلیا نے شرم سے ڈھوم مرو یار باتیں کرتے ہو کرو کرونا کی ہماری لنبر من بولنگ لائن اپ چار کھلاڑی تم لوگوں سے آؤٹ ہوئے ہیں کلاب لیول کے بچوں کے ہر ایک کھلا سب کھلے بچار کھلاڑی صرف تم لوگوں سے آؤٹ ہوئے اسٹیلیا کے چار بچے تم لوگوں سے آؤٹ ہوئے ہیں اوہ در انڈیا ایک سو سو لہ پیال آؤٹ کر رہا ہے یار مدب شرم سے ڈھوم مرنے کا مقام ہے یار اپنی پی آر برینڈنگ ہم برینڈ بن گئے ہیں ہماری برینڈنگ کراؤ ہم نمبر من ہوگے ہم گھنٹے ہوگے ہیں چار کھلاڑی تم سے آؤٹ ہو رہے ہیں اور ببزی دا کنگ کہاں یار کبھی من آف تا سیریز یہ نہیں ہوا ٹیس میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بیٹس مین اور فلانا فنہان 23 کی ایبریج ہے اس سال یار 23 کی ایبریج ہے اس سال اس کی آپ ایمیجن کرو یار یہ فری کے پوائنٹس ہم بھیل رہے ہوتے ہیں اس سال یار ہم سے کھیلتا نا کبھی یار یہ ہماری ٹیم کی وقت ہے نہیں تو وہ کہتے اس ٹیم کو لے کے جاؤ اس کچھرے کو لے کے جاؤ یار ہمارے پلیئروں کا یہ لیول ہے لوگ کہتے ہیں ٹیلنٹ بڑھا ہے کہا ہے ٹیلنٹ کے ایک خورم چیزا دن جٹ ہو رہا ہے ہمیں بولر نہیں مل رہا آل ناونٹر ہمیں لے کے جانے پڑ رہے ہیں جس ملک میں ٹیلنٹ ہے کیا کرکٹ کا آپ مجھے بتاؤں ادھر انڈیا کا ایک کوئی پلیئر پرسنل کمیٹمنٹ پر جا رہے فٹو فٹ ریپلیسمنٹ اوہ پلیئر کا ہی نہیں بھی جا رہا انہوں نے فورمیٹ کے ساتھ سے اپنی الادہ ٹیم بنا دیا اور ہماری آپ ٹیم کو دیکھو اور ہم چھزاد پہلے تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں فٹنس کی کیا اوئرنس ہے کہ ہم نے کپتان بدلا ہم نے کوچ بدلا ہم نے سیلیکشن کمیٹی بدلی ہم نے وہاب ریاض کو بدلا ہم نے پلیئر نہیں بدلے کیونکہ ہمارے پاس بیک اپ میں پلیئر ہی نہیں ہے بھائیہ ہمارے پاس یہی بیسٹ اویلیبل لوٹ ہے جو آج ہم نے یہاں کھلا دی ہے اور سرفراز کو تو ڈراب کرنا چاہیے میں اس حق میں ہوں کیونکہ سرفراز اگر یہاں آسٹریلیا میں ریکارڈ دیکھیں رزوان کو آپ موقع ہمیں دینا پڑے گا فہیم اشرف جو ہے ان کے بھی چانسز ہیں کہ ان کو بھی ڈراب کر کے ساجد خان کو یا نومان علی کو پاکستان اگرے ٹیسٹ میٹ میں موقع دے گا اور آپ کو تبدیلیاں کرنی پڑے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اوورال پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹھیک کرنی پڑے گی اس کا اور کوئی حل نہیں ہے ورنہ اسی طریقے سے بھائی ہر جگہ سے مایوسی کی باتیں لے کے نکلیں گے ہر جگہ سے ہی اداسی کی باتیں لے کے نکلیں گے ہر جگہ سے ہی جنہاں سپنے دیکھتے رہیں گے اور جنہاں سپنے ٹوٹتے رہیں گے اپنا پہنے تین سو پہ چار روٹ کر دیا پاکستان کو تین سو پہ آل اٹ کیا پھر اپنا پہنے تین سو چار پہ دیکلیر کر دیا اور پھر پاکستان کے پچاس پہ تین آٹ کر دیئے اندازہ لگا لو اندازہ لگا لو آپ ان کے ڈیٹھپن کا اندازہ لگا لو تھوڑا سمیہ بھی بتا رہتا ہوں کہ کین گھنٹوں نے بجوائی آپ نے دیکھو کیا میگا مقصد یہ ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پاکستان کے پاس ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس فاسٹ بالنگ ٹیلنٹ ہتم ہو چکا ہے ہمارے پاس پراپر فاسٹ بالن ہے ہی نہیں ہمارے پاس پیچھے کچھرا آ رہا ہمارے پاس پیچھے سے گھنٹے آ رہے ہیں رنڈی رونا لے کے آ رہے ہیں سارے ٹیلنٹ نام کی اہ ہمارے پاس پاکستان اور آسٹریلیا کا ٹیسٹ شریف چل لی ہے آسٹریلیا کے اندر اور جو پہلا جو ٹیسٹ میچ باتا ہے اس کے اندر اور آسٹریلیا تیسو ساٹھ رنوں کے بڑے اندر سے جیتی ہے اور اس میں پاکستان کی بہتی بڑی ہار ہوئی ہے پہلے انگ میں دو سو اکترن بنائے تھے پاکستان نے اور سیکنڈ میں جو ہے اٹی نائن رنے ہی بنا پائی اور بہتی بری جلالت بری ہار ہوئی ہے پاکستان کی وہاں پر اور پاکستان کے کوئی بھی پلیئر کچھ خاص پرپورن نہیں کر پا رہے ہیں سبی کے سبی پلیئر جو ہے وہ ان کی پرپورمنس بلکل ڈاؤن ہے اور جو بابر آجم تھے انہ کوئی خاص حدار نہیں آیا ہے تو پاکستانی میڈیا میں جو ہے کی باتیں چل رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے جو پلیئر ہیں وہ سبی بیکار ہیں اور پاکستان کے جو کرکٹ فینس ہیں ان کو بھی یہ دیکھ کے بہتی برا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے پلیئر ہیں وہ ہر جگہ ہار کر واپس آ جاتے ہیں سائی ایسیا کا پوچھائے ورلڈ کا پوچھائے کوئی بھی میچ ہو اس کے اندر سب جگہ سے ہار کر ہی واپس لوٹ رہے ہیں اور آسٹریلیا میں جا کر تو ان کی ایک طرح سے پول کھل گئی ہے کی کیونکہ آسٹریلیا کے سامنے تو پاکستان کی تو ایسا ہی آواں نکل جاتی ہے اور وہاں پر بھی ان کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے ٹیسٹ میں ہار چکے ہیں اب سیکنڈ اور تھرڈ دو ٹیسٹ اور ہیں ان کے اندر بھی دیکھنا ہوں کیا پر فورمانس ہے لیکن پاکستان کی پلیئر جو ہے کہیں پر بھی نہیں چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا کرکٹ کے جو پلیئر ہیں ان میں کچھ دم بچا نہیں ہے اور اب ان کو جو ہے نئے پلیئر کو موقع دینا چاہی یہ تھا کہ جو ہے کہ کرکٹ میں کچھ نیا ہو سکے اور ان کا جو کرکٹ جو ہے امپروو ہو سکے اور اب ان کو ریپلیس کر 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 دیکھنا چاہیے کونسا پلیئر چلے گا کونسا نہیں چلے گا جیسے انڈیا کرتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ویڈیو چلے گی تو ویڈیو لائک کرنا چینل اپنے ہو چینل کو سبسکرائب کرنا تو اگلی ویڈیو جلدی ملتے ہیں تب تک کلی جاہند جاہبارت